نمسکار اور آداب میں ہوں آپ کے ساتھ سنجے سنحاب دیکھ رہے خاص بات انڈیا اسپانسرڈ بائی ماہی بینک پیٹھول کہتے ہیں زندگی کا زندگی سے واسطہ زندہ رہے زندگی کا زندگی سے واسطہ زندہ رہے ہم رہے جب تک ہمارا حوصلہ زندہ رہے آئیے نہیں باتوں کے ساتھ ہم سیدھے سیدھے آپ کو جوڑتے ہیں خبروں کے ساتھ آج کی سب سے بڑی خبر کرشی کانون اور دلی میں کرشی کانون کا ویروت کرتے ہوئے کسانوں نے جس طرح سے پردرشن کیے اور کسانوں کے ساتھ جوانوں کی بھیڑنٹ ہوئی ہنسک وارداتیں ہوئی ہنسک گھٹنائیں ہوئی یہ گھٹنائیں پورے دیش میں چرچہ کا وشہ بنی ہوئی ہے ایک طرف کے اندر سرکار اور گریح منترالے بھی ایکشن میں آگئی ہے اور دوسری طرف آج سے اتر پردیش سرکار بھی ایکشن میں دکھ رہی ہے اتر پردیش سرکار کے مکہ منتری یوگی عادت ناک نے آدیش دے دیا ہے کہ اتر پردیش کے بارڈر پر جو کسان بیٹھے ہیں پردرشن کر رہے ہیں انہیں جبرن ہٹا دیا جائے اس طرح کے بیان کے بعد یہاں پہ ایکشن بھی شروع ہو گیا ہے اور غازی آباد اور آس پاس کے علاقوں سے پردرشن کاریوں کو ہٹایا جانا شروع کر دیا گیا ہے رانیگن شہر کو سب دیویزن کا درجہ دلانے کے لیے اندولن تیز ہو گیا ہے رانیگن سیڈیجن فورم کی طرف سے آج ایک پردرشن کیا گیا جس کے ادھاکشتہ کر رہے تھے رانیگن سیڈیجن فورم کے ادھاکش رام دلال بسو اور ان کے ساتھ تھے گوتم گھٹک اور سچیو سردار رویندر سنگھ اور ان لوگوں کی موجودگی میں یہاں پردرشن چلا اور سیدھے سیدھے یہ مانگ کی گئی کہ رانیگن شہر کو سب دیویزن کا درجہ دن آئی ہوگا رانیگن سیڈیجن فورم کی یہ مانگ اب کتنا حد تک آگے بڑھ پائے گا اور اس مانگ کا کیا اثر ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن بہرحال آج پردرشن کیا گیا اور اس پردرشن میں سیڈیجن فورم کے تمام پدادی کاری اور رانیگن شہر کے گڑمانے لوگ بھی موجود تھے اس وقت میں موجود ہوں رانیگن کے بورو کاریارے پہ جہاں رانیگن سیڈیجن فورم کے طرف سے ایک پدرشن کیا جا رہا ہے ایک بروت کیا جا رہا ہے میں بتاتا چلوں کہ 1906 پہ رانیگن کو سب دیویزن سے ہٹا دیا گیا تھا آج اسی کو مانگ کو لے کر یہاں پر لوگ پستید یہاں پر پدرشن کر رہے ہیں بروت کر رہے ہیں اور رانیگن سیڈیجن فورم کے جو پیسیڈنٹ ہے رام دلال بہت سے ہم باتشیت کریں گے اور جانیں گے کیا کیا ان لوگا پدرشن ہے کیا کیا مانگ ہے تو بنے رہے ہمارے ساتھ خاص بات انڈیا میں جاہی دنور رانیگن جے ایک تی بیشوئی نہیں ہے سیٹی ایک تی رانیگن جے سب دیویزن پھر یہ دو اچھ بپن نہیں ہے رانیگن جے اگر سب دیویزن چھلو ایک ہی خاص بات انڈیا میں پہ جیڈیجن اکر کو ایک چھلو مارکھٹ ہوگیا سیسٹی ایرے سب دیویزن میں سب دیویزن چھلو جیڈا میں شرکت ہے سوال یہ اس لیے دو انڈیا کر پتہ کی رانیگن جے جو رانی گنج کی نیچنال گروہ تھی تا پراکیتی بستار شیطا گھوٹتے تھا کہ یہاں آواز گوڑتے تھا کہ شب تس تگیر جو رو شنکہ بارتر تھا کہ انسٹیٹیشن شنکہ بارتر تھا کہ جوڑا شنو کاش خان شکریتک جیبور نیچنی تس شب اموستا شب کچھو بیر چوروچی کینٹو آپ اور ہکل پی تو بھابی رانی گنج جے مرز دا پاو اوچی چلو شی مرز دا رانی گنج پاو دا رانی گنج پاوڑتے تھے کہ بھراتر کا امباد ہو رکھا جو نہیں ہیسٹوریکل ٹاؤن آج تکھیرا ہوا ہے ناراجک تھے کہ ایتی ہے شامریت و شہور آسان صورتہ دنگا اپرگا بکاس ہو رہا ہے وہاں انڈسٹری ہے انڈسٹری لیشنی پاوٹ بھرود بھرچے شیلپو کروڑنے پاوٹ کرشی کانونوں کو لے کر پشم بنگال کے ویدھان سبھا میں وشیش ستر کی شروعات آج سے ہو گئی دو دیورسیہ وشیش ستر کے پہلے دن آج نندہ پرستاؤں کو پاریت کر دیا گیا آپ کو بتا دو کہ کرشی کانونوں کو لے کر جس طرح سے پرتکریہ ہو رہی ہے اور دلی میں جس طرح کی گھٹنا ہوئی لال کلے پر جھنڈا فہرانی کی کوشش کی گئی جبرن ان تمام گھٹناوں کو لے کر نندہ پرستاؤں کو پاریت کر دیا گیا ویدھان سبھا میں پشیبنگال کے ویدھان سبھا میں پاریت کیا گیا جبکہ مارکسوادی کمریس پارٹی کے نیتا سوجن چکرورتی اور کانگریس کے نیتا اسیت نے اس کا ویروت کیا پرجور طریقے سے اور کافی ہنگامہ بھی ہوا آج ویدھان سبھا میں پشیبنگال کے ویدھان سبھا میں کرشی کانونوں کو لے کر کافی ہنگامہ ہوا اور ممتہ برنرجی نے سیدھے سیدھے یہ کہا ہے کہ یا تو موڈی سرکار کو گدھی چھوڑ دینی چاہیے یا تو کرشی کانونوں کو واپس لے لینا چاہیے ممتہ برنرجی نے ساپ ساپ کہا کہ نرندر موڈی کو یا تو اپنی گدھی چھوڑ دینی چاہیے یا کرشی کانونوں کو واپس لے لینا چاہیے اس طرح کی باتیں پردیش کی مکہ منتری ممتہ برنرجی نے ساپ ساپ شبدوں میں کہی دکشن 24 پرگرنا کے پیالی میں آج ہائی ماسک لائٹ اور ایمبولنس کا اوڈھاٹن ہوا اس کا اوڈھاٹن جلہ پریشد کے جینت ردر نے کیا جلہ پریشد کی اوپادیاکش جینت ردر نے اس کا بازاپتہ اوڈھاٹن کیا اور اس موقع پر اور بھی تمام لوگ موجود تھے پدادکاری موجود تھے جلہ پریشد کے دوسرے پدادکاریوں کی بھی موجودگی یہاں دیکھ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس موقع پر تمام لوگوں کی موجودگی میں ہائی ماسک لائٹ کا اوڈھاٹن کیا گیا ساتھ ہی ایمبولنس سیوہ کی بھی آج سے شروعات کی گئی آپ کو دادوں کے اس علاقے میں لوگوں کو سویدھا دینے کے لیے یہاں ایمبولنس سیوہ کی شروعات کی گئی اور ہائی ماسک لائٹ کا بھی آج سے شبارم کیا گیا اس کا بازاپتہ آج اوڈھاٹن کیا گیا ہمارے سمباد داتا نے دکشن 24 پرگنا سے یہ ریپورٹ بھیجی ہے آپ ان درشو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کس طرح سے یہاں اوڈھاٹن کیا گیا ان دو سیوہوں کا اوڈھاٹن کیا گیا اوڈھاٹن کیا گیا بھارت کے شکشہ منتری رمیش پوکریال نشنک نے آج ایک ہزار سے زیادہ اسکول پرموکھوں کے ساتھ ورچولی میٹنگ کی میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ دو فروری کو دسویں اور بارہویں سی بی ایسی بورڈ کے دسویں اور بارہویں کی پرکشہ کی ڈیٹ شیٹ جاری کر دی جائے گی اور اسی دن اعلان کر دیا جائے گا کہ دسویں اور بارہویں کی پرکشہ کب لی جائے گی آج شکشہ منتری رمیش پوکریال نشنک نے اسکولوں کے پردھانوں سے باتچیت کی ورچولی دلی میں بیٹھ کر رہوں نے اسکولوں کے پردھانوں سے باتچیت کی اور یہ فیصلہ لیا گیا کہ دو فروری کو ڈیٹ شیٹ جاری کر دی جائے گی دیش بھر کے آدیواسی اب اپنے حق اور حقوق کی بات کرنے لگے ہیں اور اپنا حق چاہتے ہیں آدیواسی اسے دیکھتے ہوئے پشم منگال سرکار کی طرف سے آدیواسیوں کے لیے آدیواسی میلے کی شروعات کی گئی ہے بیوہن علاقوں میں آدیواسی میلے لگایا جا رہے ہیں جاموریا سے ہمارے پاس خبر آ رہی ہے جاموریا میں بھی آج سے آدیواسی میلے کا شبھارم ہوا اور اس کا اُدھگھاتن پشم بردوان جلے کے زلادھیکاری پورنے اندو ماجی نے کیا اور اس موقع پر سبحدرا باوری بھی موجود تھی جو جلہ سبحدی پتی ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے پرشاستی کا دھکاری بھی موجود تھے اور پشم بردوان جلے کے زلادھیکاری ڈی ایم پورنے اندو ماجی نے بازہ اپنا فیتہ کٹ کر آدیواسی میلے کا شبھارم کیا اس آدیواسی میلے کے مادھیم سے آدیواسیوں کو ملنے والے ملنے والی سوویدھاؤں کے بارے میں جانکاری دی جائے گی اور آدیواسیوں کی لوگ سنسکرطی کو بھی سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی اس طرح کی باتیں پد آدھیکاریوں نے کہیں آج کے 2021 سالے جے آدیواسی میلہ آج کے اکھانے اوڈبودان ہوچچے اے باگ تین دین جا بود آتھاسک کے پیریس تاری اے ای میلہ بیویل نو اونسٹھان اکھان آئو جیتو حوے اپنا دیر شکول کے اکھانے آرو ایک بار سادو راباندھران جانات چی آمادر مددین آج کے آمادر داکے سارا دیئے پیئے چی آمادر پسیم بردومان جیلہ پوریسا دیر مانونیا سوابادی پتی سری موتی سوبودرہ باوری موحا سوایا که اے باگ پراختون سوابادی پتی کهو آمادر آمادر مددین پیئے چی اونارا پرچان رو بیاستو تار آمادر که پردائی گوشتی جی اونارا بیشاوک جی ڈاکتر روی چی تار اترکتو جیلہ ساشو سری سوبودرہ باستو باہن سوایا که تاکہ آمراکھو سوکتر ایکھانے منچے پاو ایچھاڑا ایکھانے اپسطید روی چین آمادر پانچا سومیتی سوابکاری سواباپتی جیگمو سومشتی آدیکاری ایچھاڑا بی ایلیو ساہیب آچین بی ایلیو ساہیب آچین بی ایلیو آچین آچین آمادر بیویلن کورما دکھور را او آچین پردھان را ایبان سربو بھوری آچین آپنا را مانے آمادر آدیباسی بھائی بونے را مابابا را ستران آب دادر پردتک که آمی آرو ایک بار آمادر اس دنبنی کو گرنطن تر دیباس کے موقع پر ڈیلی میں ایک کاریکرم کا آئیوزن likes کیا گیا تھا اور اس کاریکرم کے دوران اتر پردیش کی جھاکی کو پوراستکیت کیا گیا آج دلی میں آئیوزن کو دوران ایک کاریکرم کا آئیوزن کیا گیا جس میں اتر پردیش کی رام مندر کی جھاکی کو پوراستکیت کیا گیا اور پرسکار لینے یہاں موجود تھے اتر پردیش کے سوچنا بیبھاک کے پرمک نوانیت سہگل اور مکھی اتیتھی کے طور پر موجود تھے کھیل اور یوہ ماملے کے اندری منتری کیرن ریجیو کیرن ریجیو نے یہ ایوارڈ نوانیت سہگل کو دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اندریشو میں کہ یہ ایوارڈ یہاں دیا گیا نوانیت سہگل کو جو ترپردیش سوچنا بیبھاگ کے پرمک ہے اور یہ ایوارڈ اس لیے دیا گیا کیونکہ گرنطن تردیوس کے موقع پر دلی میں آئیو جیت جو سمارو تھا اس سمارو میں رام مندر کے جھاکی کو اول رکھا گیا اور رام مندر کے جھاکی کو پسند کیا گیا پشم بنگال میں ویدھان سبا چناؤں کو دیکھتے ہوئے پشم بنگال میں ترنمول کاؤنگرس کی سپریموں اور پردیش کی مکھی منتری مامتہ بیرر جی ہر طبقے تک پہنچنا چاہتی ہیں اور ہر ورک کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہیں یہ جنون ان میں دیکھ رہا ہے اسی کے کرم میں آج پردیش کے ہندی بھاشیوں کے ساتھ آج انہوں نے کولکاتام ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ ہندی بھاشیوں کے پرتی ان کا پریم ہمیشہ سے رہا ہے اور انہوں نے پنجاب کی بات کی اور دوسرے پردیشوں کی بھی بات کی انہوں نے کہا کہ پنجابی سمودائے کے لوگوں سے بھی وہ بہت پیار سے ملتی ہیں اور گجراتی سماج کے لوگوں سے بھی بہت پیار سے ملتی ہیں اور گیر بنگلہ بھاشی جتنے بھی لوگ ہیں ان سے ان کا پریم ہمیشہ سے رہا ہے اور رہے گا اس طرح کی باتیں ممتہ بینر جی نے کہیں اور آپ کو ادادوں کی اس مٹنگ میں وشیش روپ سے آسان سول منسپل کارپوریشن کے پورو چیئرمین پرشاسنک بورڈ کے جتندر تیواری بھی موجود تھے اور جتندر تیواری پانڈویشور کے بدھائک بھی ہیں اور وہ اس مٹنگ میں موجود تھے اور ممتہ برد جی نے ہندی بھاشیوں کو یہاں پہ سمبودھت کیا اور ان کے پرتی اپنا بھار ویکت کیا اور ان سے اپنی باتیں بھی شیئر کی پشم بنگال کے بارہ بنی سے ہمارے پاس خبر آ رہی ہے بارہ بنی کے سالان پوری علاقے میں آج آدیواسی میلا کا شبھارم کیا گیا اور اس کا اودھ گھاتن یہاں کے بدھائک ویمان اپاد دھیائے نے کیا اور اس موقع پر کئی گڑمانے لوگ موجود تھے اور ان سبھی کی موجودگی میں یہاں میلے کا شبھارم کیا گیا آج سے میلا شروع ہو گیا بارہ بنی کے سالان پوری علاقے میں بھی بارہ بنی کے سالان پوری علاقے میں بھی شروع ہو گیا سالان پوری علاقے میں بھی شروع ہو گیا موسیقی 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 نمسکر آداب آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات انڈیا میں ہوں آفرین خبروں کا سلسلہ چل رہا تھا ہمارے ایڈیٹر انچیف سنجے سنہا کے ذریعہ اب میں بھی آپ کو چند خبروں کے ساتھ جوڑتی ہوں آئیے نظر ڈالتے ہیں آگے کی خبروں پر ان دنوں سیاسی پارٹیوں کے طرف سے کمبل باٹنے کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے ہمارے پاس خبر آ رہی ہے مغربی بنگال کے رانی گنج سے رانی گنج کے راجہ باند علاقے میں پانچ سو ضرورتمندوں میں کمبل باٹے گئے کمبل باٹنے کا کام کیا ترمول کانگریس کے نیتاؤں نے اس موقع پر ترمول کانگریس مینورٹی سیل کے جلہ ادھیاکش سید محمد افروز پارٹی نیتا کانچل تیواری آلوک بوس اور ہنہ خاتون موجود رہے نیتاؤں نے اپنے خیالات ظاہر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ضرورتمندوں اور غریبوں کے ساتھ ان کی پارٹی ہمیشہ کھڑی رہی ہے اس وقت ہندوستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی نگاہ بنگال کے الیکشن پہ ہے صرف دیس کی نگاہ نہیں ہے امریکہ کی بھی نگاہ ہے انگلینڈ کی بھی نگاہ ہے فرانس کی بھی نگاہ ہے جرمنی کی بھی نگاہ ہے اور پچھم بنگال کے الیکشن پہ ہے اب آپ سوچتے ہوں گے کہ بیدیس کی نگاہ کیوں ہے جمہوریہ میں آگ سے پانی کے لیے پائپ لائن بچھانے کا کام شروع ہوا اس کام کی آدھار شیلہ حسن سلمنسپل کورپوریشن کے پرشاسنک بوٹ کے صدس سے ابھیجید گھٹک نے رکھی ہے اس موقع پر پرشاسنک بوٹ کے ایک اور صدس سے پورن سشیرائے اور ابھیانتاغن موجود تھے پائپ لائن کا کام پورا ہونے کے بعد کافی سنکھیا میں لوگ اس کا لاب لے سکیں گے اور طلب ہے کہ یہاں کے لوگوں کو پانی لانے بہت دور جانا پڑتا ہے اب انہیں کٹھنائیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اکڑا گرامیر اوگ این اوچھو جار آرو تنسکٹٹ گرامیر ایتی حسن اے ریکٹا سورنا ستھوڑی ریکھا دھین آج کے اصنچو ملکوریشن کے پتہ جگے اماد اچانگویا بورڈ طولتا بزنے ای اوچھو جار موسیقی 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 موسیقی